بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت منصور بن امار بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے ایک شرابی تھا جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا ایک دفعہ یوں ہوا کہ اس شرابی کے یار احباب جمع تھے شراب تیار تھی اس نے اپنے ایک غلام کو چار درہم دیئے اور کہا کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لئے کچھ پھل خرید کر لے آئے وہ غلام بزار جا رہا تھا راستے میں حضرت منصور بن امار بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس پر گزر ہوا حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو چار درہم دے گا میں اس کے لئے چار دعائیں کروں گا اس غلام نے وہ چاروں درہم اس فقیر کو دے دیے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتا کیا دعائیں چاہتا ہے غلام نے کہا میرا ایک آقا ہے میں اس سے ازادی چاہتا ہوں حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی ازادی کی دعا کی پھر پوچھا دوسری دعا کیا ہے غلام نے کہا کہ مجھے ان درہم کا بدلہ مل جائے منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا تیسری دعا کیا ہے غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے سردار کی توبہ قبول کر لے انہوں نے اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا کہ چوتھی دعا کیا ہے غلام نے کہا اللہ تعالیٰ میری میرے سردار کی تمہاری اور تمہارے اس مجمع کی جو یہاں حاضر ہیں سب کی مغفرت فرما دے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا اور یہ خیال کر لیا کہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی تو ہوگا کہ آقا مارے گا اور کیا ہوگا جب وہ گھر پہنچا تو سردار غصے میں انتظار کر رہا تھا دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی غلام نے سارا قصہ سنایا سردار یہ سارا قصہ سن کر خاموش ہو گیا اور بجائے غصہ کرنے کے یہ پوچھنے لگا کہ کون کون سی دعائیں کروائیں غلام نے کہا پہلے تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں سردار نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا دوسری دعا کیا تھی غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے جو میں نے صدقہ کیے ہیں سردار نے کہا میری طرف سے چار ہزار درہم تجھے توفہ ہیں تیسری دعا کیا تھی غلام نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں شراب اور فسکو فجور سے توبہ کی توفیق دے سردار نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی چوتھی کیا تھی غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور ان بزرگوں کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے سردار نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے رات کو جب سردار سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جب تُو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے میں نے تیری اس غلام کی منصور کی اور اس سارے مجمع کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ پیارے ساتھیوں میری اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کے راستے پر چل کر تو دیکھو اگر کامیاب نہ ہو گئے تو کہنا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کی غلامیں کر رہے ہیں میرے رب کی طرف آ کر تو دیکھو یہ دنیا تیری غلام ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی